حافظہ آباد، صدیوں پہلے آباد ہونے والا علاقہ جو صوبہ پنجاب میں واقع ہے اسے انیس سو ترانوے میں زلہ کا ترجہ دیا گیا اس سے پہلے یہ زلہ گجرانوالا کی ایک تحصیل تھی انگریزو نے حافظہ آباد کو دوسرے شہروں سے ملانے کے لیے یہاں ریلوے لائن بچھائی حافظہ آباد شہر وزیر آباد اور سانگلہ ہل جنکشنز کے درمیان واقع ہے زلہ حافظہ آباد کی آبادی بارہ لاکھ سے زائد نفوس پر مشتمل ہے دریائے چناب کی وجہ سے حافظہ آباد کی مٹی انتہائی ذرخیز ہے اور یہاں ساڑھے تین لاکھ اکڑ سے زائد رقبہ پر گندم اور چاول کی فصل کاشت کی جاتی ہے اور بہترین پیداوار حاصل کی جاتی ہے حافظہ آباد کا چاول کالٹی کی اعتبار سے بہت شہد رکھتا ہے اور دنیا بھر میں ایک سپوچ کر کے کثیر ذرے مبادلہ بھی کمائی جاتا ہے دوہزار بائیس میں گجرات کو ڈیویجن کا درجہ ملنے کے بعد زلہ حافظہ آباد کو گجرات ڈیویجن کا حصہ بنا دیا گیا جبکہ اس سے پیشتر یہ زلہ گجران والا ڈیویجن کا حصہ تھا حافظہ آباد صدیوں پہلے آباد ہونے والا علاقہ صوبہ پنجاب میں واقعہ ہے حافظہ آباد کو انیس سو ترانوے میں زلے کا درجہ دیا گیا حافظہ آباد کی جو کل آبادی ہے وہ تیرہ لاکھ سے زائد نفوس پر مشتمل ہے اگر بات کی جائے تو یہ ایک ذری علاقہ ہے جہاں پہ ساڑھے تین لاکھ ایکر سے زائد رکبے پر جو ہے وہ چاول اور گندم کی جو فصل ہے وہ کاشت کی جاتی ہے درہ چناب کی وجہ سے یہ علاقہ بڑا اس کی جو مٹی ہے وہ بڑی ذرخیز ہے یہاں پہ بڑی مقدار میں پیداوار جو ہے وہ گندم اور چاول کی حاصل کی جاتی ہے اگر بار کی جائے تو یہاں کے چاول ہیں وہ بہت مشہور ہیں اعلیٰ ایکوالٹی ہونے کی وجہ سے اسے برونے ملک جو ہے وہ ایکسپورٹ کر کے ذرے موادلہ بھی پمیا جاتا ہے موسیقی